کشمیر کے اندر صورتحال اتنی کبھی بھی خراب نہیں ہوئی جتنی اب ہے اور ادھر ابھی تک صرف زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے اللہ فرماتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا اللہ فرماتا ہے اے میرا کلمہ پڑھنے والو تم میں کیا ہے تم کیوں نہیں نکل رہے اللہ کے رستے میں لڑنے کے لئے حالانکہ ادھر کمزور مرد عورتیں بچے بھوڑھے وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کے لئے آؤ ہماری مدد کے لئے اور تمہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ارے جس طرح نماز ہمارے شیڈول میں ہے پانچ بار پڑھنی ہے حج ہے زکاة ہے رمضان کے روزے کی ایک مہینے کی کئی مہینے پہلے ہم اس کی تیاری چرو کر دیتے ہیں تو اپنی زندگی میں وہ جہاد والا دن ہمارا کون سا ہے جہاد والا مہینہ کون سا ہے جہاد والا سال کون سا ہے وہ جہاد بھی تو نماز کی طرح فرض ہے ہاں فرض کفایہ ہے مگر وقت آنے پہ فرض این ہوتا ہے اب صورتحال وہ ہے کہ جہاد فرض این ہے ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں لیکن کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی دعوی ریاست مدینہ کا اور اس قدر سوسمی اور غفلت اتنے دن وہ چیخ چلا رہی ہیں روزانہ سینکنوں جنازی اٹھ رہے ہیں اور ادھر صرف بیان کی حد تک حالانکہ دنیا کی بہترین فوج حکم کی منتظر ہے تمہیں شاید خبر نہ ہو آر ایس ایس انڈیا میں ان کے کنجروں نے واضح دھمکیاں دی ہیں سری نگر کے لال چوک کے اندر کشمیری بیٹنوں سے بدکاری کی جائے گی معاذ اللہ اور سری نگر جیل کے ارد گرد کشمیری بیٹنوں سے بدکاری ہوگی معاذ اللہ سکھ بول پڑے لیکن مسلمان کیوں چپ ہیں تو میں آج زلہ منڈی بھاو دین کے اس پروگرام سے حکومت سے دوک دوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹ سے ہٹ جائے کشمیری بیٹی کی حفاظت ہم خود کریں گے کشمیری بیٹن کے دپٹے کی حفاظت ہم خود کریں گے خدا کی قسم کشمیری بیٹی کو جو میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے موسیقی موسیقی